اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عویس کشانی اور آپ دیکھ رہی ہیں میرا یوٹیوب چینل عویس کشانی ناظرین آج ہم رمضان مبارک کے چودویں روزے کے وظائف کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے جو حضرات پڑھ نہیں سکتے وہ ان وظائف کو نتنی تعداد کے اندر بتائے جائیں پڑھ لیں تو ان کے لئے کافی ہے تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ پڑھیں اِنَّ الَّذِينَ يَقْطُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْخُدَاءِ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَائِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَسْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَائِكَ أَطُوبُوا عَلَيْهِمُ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اس کے بعد فجر ہی کی نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ پڑھیں أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجافزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها وشر ما ذرأ في الأرض وشر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن تبارك الليل والنهار إِلَّا تَارِقًا يَتُرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَنِ اس کی فضیلت میں ہے کہ اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی نیت سے آنے والا جن موں کے بل نیچے گر پڑا اس کے بعد زہر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ پڑھیں إِنَّمَا التَّوبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَيْسَتِ التَّوبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمُلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَدَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبُتُ الْآنَ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْدَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اس کے بعد زہر ہی کی نماز کے بعد گیارہ مرتبہ یہ بڑھیں اس کی فضیلت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدبختی سے پناہ کے لیے یہ دعا مانگتے تھے لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ بدبختی سے حفاظت کے لیے اس دعا کو مستقل اپنا معمول بنائیں تاکہ بدبختی سے ہمارے بھی حفاظت ہو جائے اس کے بعد عصر کی نماز کے بعد تین مرتبہ یہ پڑھیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْصِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْ مُجْرِمِينَ اس کے بعد عصر ہی کی نماز کے بعد سات مرتبہ یہ پڑھیں اس کی فضیلت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوال نعمت سے پناہ کے لیے یہ دعا پڑھا کرتے تھے اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد تین مرتبہ یہ پڑھیں اس کے بعد نماز ترافیح کے بعد ایک مرتبہ یہ پڑھیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْصِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اس کے بعد نماز ترافیح کے بعد ایک مرتبہ یہ پڑھیں اللہم انی اعوذ بکا من الہدم وآعوذ بکا من التردی وآعوذ بکا من الغارک والحرک والحرم وآعوذ بکا ان يتخبتنی الشیطان عند الموت وآعوذ بکا ان اموت فی سبیلی کا مدبرم وآعوذ بکا ان اموت لدیغا اس کی فضیلت میں ہے کہ موزی جانوروں کے ڈسنے سے اور موت کے وقت شیطان کے بدحواس کر دینے سے حفاظت کی خاص دعا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل اویس کشانی کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ